کوہی سلیمان کی مرکزی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہے ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی ہیں کوئٹا روڈ راکھیوں سے گردو تک مسافر بھوکے پیاس سے سخت عذیت میں مبتلا ہیں آپ کو کوہی سلیمان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں مرکزی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہے ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں کوہی سلیمان کی مرکزی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہے ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں آپ کو کوہی سلیمان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مرکزی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہے ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کوہی سلیمان سے جہاں مرکزی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوہی سلیمان کی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں کوہی سلیمان کی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں کوہی سلیمان کی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوہی سلیمان کی مرکزی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہے ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز گردو فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگئی ہیں کوئٹا روڈ راکھی موسے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں کوہی سلیمان کی مرکزی بینس سبائی شہرہ کوئٹا روڈ راکھی گاز دو دن سے بلوک ہے ہزاروں مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہیں راکھی گاز فورٹ منڈو خر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگئی ہیں اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپٹی کمیسٹر آنور بریار صاحب سربہت شکریہ روحی کو وقت دینے کا سچ چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگئی ہیں مسافر بھوکے پیاسے ہیں زامیہ نے اس سلسلے میں بھی تک کیا اقدامات کیے ہیں جی بلکل جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ پنجا موکن سکر آنور بھی تک شہر ہمارا راکھری گاڑ کے اسٹین جو ہے یہ جگہ کا نام ہے جہاں پہ جنگی متخل کری ہے ہمارا راکھری گاڑ کے بھی اور ہم وہاں پہ مشنی ہم نے ڈپلائی کی ہوئی ہے شروعی مخبص محکود ہے جب سوٹی ہمارا راکھری گاڑ کے ساتھ راکھری گی گاڑ کے ساتھ راکھری گاڑ کردی ہے ٹھیک ہمارا راکھری گاڑ کنگی سلسل جو ہم اصلاح کر رہے ہیں ان کے اندار دیر درائیں ادراس ہیں سوڑیاں دے رہے ہیں تو انشاءالکھوں نے کہاں سوڑیاں دے رہے ہیں انشاءالکھوں نے کہاں سر کافی ٹوکی بھی کتارے لگی ہیں جن میں سب اور پھل بھی بودھ ہیں ان کا بھی حضاب ہونے کا خط ہے تو اس میں جو ہے وہ ان کا اگر کوئی حضان ہوتا ہے تو اس میں کوئی ازالہ بھی کیا ہے انتظامی کی جائے ہمیں دو تین ہیتے ہیں تو اس کو کلیر کریں ابھی میں اچھا سپورٹ لید تو ان کے قارض اگر رکھتا ہے تو ہم اس کو کلیر کریں کوئی فروٹ اور سب جو تین ہوتے ہیں رہے ہیں کہ آہ کم سے کم کا نفسان ہو سامن ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہم چل رہے ہیں تو اس کو ریضار کرنے کے لئے ہم پوری زیادہ تیار بچے ہیں اور ہماری ان کے پیسے ہیں وہاں پہ لوگوں کو انکنویننس ہو رہی ہے لیکن جو ممکن ہے وہ غامل کر رہی ہے جو بہت سکریہ ہے ڈپٹی کمیسنڈیرہ غازی خان محمد انور بریار ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا تھا جیسے ہی لینڈ سلائڈنگ کم ہوگی راستوں کو بحال کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا ملک جی رضا ملک بتائیے گیا کیا صورتحال ہے سیاہوں کی مسافروں کی دو دن سے ٹرافک بلوک ہے تو کیا صورتحال ہے تازہ تری دی رکھیں کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو راستے بند ہیں اس کی وجہ سے جو اشیہ خردنوش کے پھل اور سبزیوں کی ایک بڑی تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے پنجاب کی منڈیوں میں لائی جاتی ہے اور اس کی کمی جو ہے وہ آج سے ہی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہاں وہ سبزیوں اور پھل جو بلوچستان سے لائے جا رہے تھے جس میں سیب انگور اور سبزیوں میں مرچیں اور دیگر سبزییں شامل ہیں وہ جو بلوچستان سے جا رہی جاری تھی ان کے نام پہنچنے سے یہاں ان کے لس جو ہیں وہ بڑے ہیں ہیں لیکن آہ اس حوالے سے جو آہ لینڈ سلائٹنگ کا سجدہ ہے وہ سلیمان میں وہ سلسل ہونے والی بارچوں کے باعث لگاتار جو ہے وہ پیشارہ ہے پیشارہ پر مختلف پہاڑ گرے ہوئے جن کو ہٹانے کے لیے لیشنل ہائی وی آتھوریٹی آرٹسٹک ایڈمیسٹریشن ڈیرہ غازی خان اور پلٹیکل انتظامیہ پلٹیکل اسسٹنٹ عملے کی قرام جو ہے وہ مسلسل متعلق ہیں اور اس حوالے سے جو آہ سب سے پہلا تحافظ یقینی بنائے جا رہا ہے وہ انسانی ایک چاند کا تحافظ کو یقینی بنائے جا رہا ہے اس حوالے سے جو اس راستے بھی جہاں پہ لینڈ سلائٹنگ موجود ہے تمام کا ٹرافک کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور اس بلان جب بارچ تھام جاتی گیا اور لینڈ سلائٹنگ کا جو ملوہ صدق پہ موجود ہے اس کو اٹھاک کر چکے ہیں وہ راستہ آگ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو ٹرافک موجود ہے اس میں کچھ آ جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بقاعدہ طول پر پہلے بھی وارننگز جو ہیں وہ جاری کی گئی تھی جس طرح سے پیڈاب ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کی طرف سے ایک ویڈر کا جاری کیا گیا تھا وارننگ ویڈر وارننگ جاری کی گئی تھی تو اس حوالے سے جو ہے وہ سیاہوں کیلئے بقاعدہ ایک وارننگ جاری کی گئی تھی کہ اس موسم کے دوران جو سفر کرنے سے پہلے ضرور جو ہے وہ غزر کو دیکھ رہے جا اور جو نا گزیر ہو صرف وہی سفر کی آجا ہے ضروری سفر جو ہے احتیاط بلتی جو ہے احتیاط میں یقین طور پیٹھ رہے ہیں بلوشستان سے پنجاب آنے والوں کو بلوشستان آنے والوں کو جو ہے وہ مشکل کا سامنہ ہے کیونکہ یہ سب سے شارٹسٹ روٹ ہے جہاں راکھی گاج اور میلے مٹی کے مقام پر جو ہے وہ مسلسل لینڈ سلاڈنگ کا سلسل جال جاتا ہے اور آپ جو بادشی ہیں جنہوں سے جو مسلسل پہاڑوں سے ہو رہی ہیں تو پورے کوئی سلیمان پہ وہ ہوا سے لے کر اور راجرپور کے جاتوں تک مسلسل پہاڑوں سے جا ہے وہ پانے مٹی کی کھا رہا ہے جس کے لئے سے یہ کچھے پہاڑ جو ہے مسلسل لینڈ سلاڈنگ اشکال ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ راستے بند ہو چکی ہیں بند ہونے کے وجہ سے بلخصوص جو بچوں اور بڑوں کو جو ہے وہ مسلسل کے سامنا ہے روزانہ دیکھیں تو روزانہ دجنوں اور مریض جو ہیں وہ بہتر علاج کی راستے جو ہے وہ بلوستان کے جو قریبی علاقے ہیں مسلسل ہے بارکان ہے کولو ہے لکنی ہے تو ان کو وہاں چھے ڈیرہ غازی خان اور ملکان جو ہے علاج کی راستے آنا ہوتے تو ایسی صورت کے حال میں راستے کی بلخصوص مریضوں کو بھی جو ہے کوئی شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن مسلسل برستی بارش کے دوران جو ہے یہ ممکن نہیں کہ اس سے جو لینڈ سائیڈنگ ہوئی ہو ان کو ہٹانے کا سیسٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھا جاتے گئے بارش ٹھمنے کے بعد ہی جو ہے وہ لینڈ سائیڈنگ ہٹانے کے حوالے سے کام شروع کیا جاتا ہے اس حوالے سے مارے پولٹیکل اسسٹنٹ ملک کرام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی بانڈر میلٹری پولیس کا ستاف اور بلوستنیوی کا ستاف ہے وہ انسلہ کہ اطراف میں تعلق کر دیا گیا کاکہ کسی قسم کی بھی جو کوئی حادثہ کے ٹرافک بھی اگر چل رہی ہو تو اس دوران لینڈ سائیڈنگ کا کوئی ایسا خطرہ نہ آج ہے جس کے وجہ سے کیم کی انسانی جانو گا جہاں ہو تو یقینی طور پر ان کو انسانی جانو کے طور پر سمدر رکھتے وجہ ہے وہ راستے کو پہلی ترجیح میں کھلوانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جی راستے کو پہلی ترجیح میں کھلوانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے رضا ملک بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتا رہے ہیں مرکزی بین سبائی سہرہ کوئٹر اور راکی گاز دو دن سے ولوک ہے ہزار و مسافر سیاہ دو دن سے بدترین مشکلات سے دو چار ہے راکی گاز گردو فورٹ منرو کھر تک چالیس کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی ہیں کوئٹر اور راکی گاز مو سے گردو تک مسافر بھوکے پیاسے سخت عذیت میں مبتلا ہیں بلوچستان سے پنجاب سبزیوں اور فروڈ کی سپلائی موتل ہو گئی ہے کروڑوں روپے مالیت کی سبزیاں فروڈ دیگر ٹرپوں میں توفانی بارشوں سے ضائع ہونے کا خطرہ ہے مسافر توفانی بارشوں پہاڑ کے تودے گرنے سے گاڑیوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں کافری تشویشناک صورتحال ہے کوہ سلیمان کی مرکزی صوبائی سہرہ کوئٹر اور راکی گاز دو دن سے بلوک ہے سوالے سے ہمیں جوان کیا ہے علی موسیٰ رضا نے جی علی بتائیے تازہ ترین کیا صورتحال ہے کیا ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے جی بالکل لینڈ سلائڈنگ اور پہاڑی تودوں کا گرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی چھوڑا سیال یہ ہے کہ دو دن سے جو پھسے ہوئے سیاہ اور مسافر ہیں ان کو توفانی بارشوں اور پہاڑی تودوں کے گرنے کی وجہ سے ان کی جانوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اوپر پہاڑ سے کس وقت جو ہے نا پہاڑی تودے جاتے ہیں یہ تو خوش کی سمتی ہے کہ ان کو جہنا وہ محفوظ مقامات پر کچھ منتقل ہو گئے مگر کچھ جو لوگ گاریوں میں بیٹھے ہیں تو وہ پورا تا پورا یہاں پر یہ چالیس کلومیٹر تک کی جو لینیں لگی ہوئی ہیں پریفک بھلاک ہونے کی یہ سارا چا سارا لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے یہاں پر لینڈ سلائڈنگ جو ہے آئے روزی ہوتی ہے مگر دو دن سے مسلسل جو ہے توفانی بارشوں پر سٹلا بھی جا رہی ہے ابھی بھی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایک طرف سے اگر تھوڑا بہت راستہ اس کو پہاڑ کو کٹ کر کٹا جا رہا تھا تو دوسری راستہ وہ بند ہو جائے ہیں انہوں نے ہیوی مشینری یہاں پر تینات سے سب کے سب غیب ہو گئے اور جو سیاہ اور مسافر ہیں ان کو بی ایم پی تو اپلائی تو سا رہی ہے مگر مشینری کی بات کی جائے تو مشینری این ایچے کے پاس ہوتی ہے مگر این ایچے جو ہے نا ہیوی مشینری وہاں پر کھڑی نہیں کر رہا ہے کیونکہ بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی یہ نیشنل ہائی وی ہے یہاں پر صورت یہ دو دن سے جو بھوکے پیاسے سیاہ اور مسافر پرسے ہوئے آخرین ہزاروں لوگوں کو کھانا کون دے گا جو بھی لیمیٹڈ کھانا ہوتا ہے وہ تو چند لوگوں کو دے دیا جاتا ہے مگر اتنی تعداد جو لوگ پھسے ہوئے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں بلوچستان ان کے آمد سے سکلا جاری ہے ادھر پنجاب سے جاری ہے تو طورت حال جو انتائی خراب ہوتی جاری ہے جو لوگ یہ سخت عذیت میں مبتلائے ہیں وہاں پر پولیٹیکل اسیسن جو ہے وہاں وہاں پر دعوات کی نکلانی تو کر رہے ہیں مگر اس طرح سے دو دن تک این اے چینے کوئی مشینری ہی نہیں ہی ہی بھی جیسے جو ہے جو بڑا پہاڑ لینگ سلائیڈ کر گیا تھا اس کو کیونکہ مشینری سے نیچے وہ نہیں جا سکتا تھا اس کو اوقات کر رہی ہے اس کے بڑے بڑے تکڑے کر کے اس کو پہاڑ سے نیچے گائی خائیوں میں گرانا تھا مشینری نہیں محمد پولیٹیکل اسیسن نے موسیٰ رزا شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آپ تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے کوہ سلمان کی مرکزی بین سبائی سہرہ کوئٹہ روزا کی گاز دو دن سے بلوک ہے ہزاروں مسافر سیاب پھنسکا رہ گئے ہیں پولیٹیکل اسیسنٹ کوہ سلمان محمد اکرام ملک بارڈر ملٹری پولیس روڈ کھلوانے کے لیے مصروف ہیں پولیٹیکل اسیسنٹ نے تمام تھانوں کی نفری راکی گاز گردوں تک تائینات کر دی ہے پولیٹیکل اسیسنٹ نے لینڈ سلائڈنگ ایریا سے ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مسینری بھی منگوالی ہے پہاڑی تودوں کے گنے سے بارڈر ملٹری پولیس روڈ کو کلیر کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے پولیٹیکل اسیسنٹ کوہ سلمان محمد اکرام ملک بارڈر ملٹری پولیس روڈ کھلوانے کے لیے مصروف ہیں پولیٹیکل اسیسنٹ نے تمام تھانوں کی نفری راکی گاز گردوں تک تائینات کر دی ہے پولیٹیکل اسیسنٹ نے لینڈ سلائڈنگ ایریا سے ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مسینری منگوالی ہے پہاڑی تودوں کے گرنے سے بارڈر ملٹری پولیس کو روڈ کلیر کرانے میں مشکلات کا سامنا ہے وڈو روڈ کوہی نے کورچھٹا کے علاقوں میں تواہی مصادی کپرڈرین میں چھوٹی روڈ کے دونوں اطراف سگاہ پڑ گئے ہیں سوالے سے رانا محمد سلیم سے مزید اپ ڈیڈ لیں گے بلکل آج کپرڈرین میں شکاہ پڑھنے سے یہاں اڈا سمندری کے متعدد علاقے وہ زیرے آب آ چکے ہیں اس حوالے سے جو ہے ایڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان بریار جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور امدادی کاروائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں احسر بتائیے گا کیا اقدامات کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ تیسرا چوتھا سمیل ہو گیا پورا ڈی جی خان جو ہے وہ فلٹ میں ہے اس وقت اللہ کی مہربانی سے اور ہمارے تمام محکموں کی کوشش سے کچھ جانی نقصان نہیں ہوا پہاڑوں پہ دو تین روپ کلیپس ہونے کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس کی ویریفکیشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد حکومت پنجاب کی طرف سے ان کی امداد کی جائے گی ابھی ہم نے ریلیف کا کام سٹارٹ کر دی ہے سات سات ریسکیو بھی جاری ہے تو ریلیف کے کام میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ڈیزرونگ بندے تک ہم پہنچیں ان کو ککٹ فوڈ بھی دی جاری ہے اس کے علاوہ فوڈ ہیمپس بھی دیا جارہے ہیں اور جہاں ضرورت ہے ان کو ٹینٹس بھی دیا جارہے ہیں تو اب پانی جو ہے وہ پیچھے سیانہ کافی کم ہو گیا تو انشاءاللہ ریلیف کے ایکٹیویٹیز میں پہلے مسائل تھے اب تیز دین جائیں گے میری تمام ڈی جی خان کے شہریوں سے اپیل ہے کہ اللہ سے دعا بھی کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں یہ مسئیبت کی گھڑی ہے اس کو ہم نے کٹھے مل کر اس کو کرداش کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے ریلیف جو ہے وہ ہر گھر گھر تک پہنچے گا جہاں بھی ممکن ہو ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے ریلیف ہر گھر پہنچے گا رانہ محمد سلیم شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مظفر گھر زلہ بھر میں سلاب کا خطرہ ہے درائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے درائے چند میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ درائے چند میں ہیڈ تونسا کے مقام پر پانی کی آمد چار لاکھ چورانویں ہزار کیوسکھ رکار کی گئی ہے جبکہ درائے چناب میں ہیڈ پنچنت کے مقام پر پانی کی آمد چینویں ہزار کیوسکھ ہے آپ کو مظفر گھر سے اپ ڈیٹ کریں ہیں جہاں سلابھر میں سلاب کا خطرہ ہے درائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ درائے چند میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے درائے چناب کے مختلف مقامات پر پانی کے اخراج کی تازہ صورتحال ہیڈ مرالا پر گزشتہ چھ گھنٹوں کے دران پانی کے اخراج اٹھالیس ہزار پانسو باران کیوسکھ رہا جبکہ ہیڈ کادراباد پر پانی کے اخراج سٹھ سٹھ ہزار اکتیس کیوسکھ ہے درائے چناب کے مختلف مقامات پر پانی کے اخراج کی تازہ ترین صورتحال ہیڈ مرالا پر گزشتہ چھ گھنٹوں کے دران پانی کے اخراج اٹھالیس ہزار پانسو باران کیوسکھ رہا ہیڈ کادراباد پر پانی کے اخراج سٹھ ہٹھ ہزار اکتیس کیو سکھ ریکارڈ کیا گیا ملتان دریج جناب کے مختلف مقامات پر پانی کے اخراج کی تازہ ترین صورتحال ہیڈ مرارہ پر گزشتاد شیخ گھنٹو کے دران پانی کے اخراج اٹھالیس ہزار پانسو بارہ کیو سکھ رہا ہیڈ تریمو پر پانی کے اخراج ایک لاکھ چھبیس ہزار تین سو اٹھارہ کیو سکھ ریکارڈ کیا گیا ہیڈ خانکی پر ستر ہزار چار سو پینسٹھ کیو سکھ ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہیڈ قادر آباد پر پانی کا اخراج سٹھ سٹھ ہزار اکتیس کیو سکھ ریکارڈ کیا گیا لئیہ میں برساتی پانی سے سیلاب کا خطرہ ڈائیکٹر آپریشن پی ڈی ایم اے پنزاب کی رپٹی کمیسٹر آفیس آمد اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں زاہر صرف راہ سے جبکہ لئیہ میں مونسون بارشوں کے بعد جو سلابی صورتحال کے حالے سے کر بات کرنا تو اس وقت بھی درہ سندھ کے اندر سلابی صورتحال جو ہے وہ سلابی صورتحال کے بننے خدشہ موجود ہے جس کے وجہ سے زیلائی انظامیہ جو ہے متحرک نظر آتی آج ڈیریکٹر آپریشن پی ڈی ایم اے پنجاب نے ڈیپٹی کمیشن آفیس کے اندر جہاں پر ڈیپٹی کمیشن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دو طرح سے افیکٹ ہوا ہے ایک تو ریورائن بیلٹ جو ہے وہ اس پہ میرا کافی ایریا متاثر ہوا ہے آلموس جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ایکرز کی کروپس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں اس کے علاوہ اینیملز جو ہیں کو پیریش ہوئے ہیں اور ہاؤس جو ہیں وہ اس کا ڈیمیج ہوئے ہیں اور پانچ بندے جو ہیں وہ ان کی امواد ہوئی ہے اربن فلیڈنگ سے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور بھی ہمارا لئیہ میں ایشو ہے وارٹر لوگ ایریا زمین کا اور اوپر بارش کا پانی ملا ہوا ہے وہ نوہ کوٹ چوبارہ میں تحصیل سو اس حوالے سے میری پی ڈی ایم اے سے ریکویسٹ کی میں نے تو ڈیریکٹر صاحب تشریف لائے ہم پچھلے دو دنوں سے میٹنگز کر رہے ہیں اپنی ڈیمانڈ کو ریشنلائز کر رہے ہیں تو ابھی اگلے آنے والے چند دنوں میں دو چار دنوں میں انشاءاللہ فوڈ ہیمپرز ہیں وہ بڑی جو وافر تعداد میں وہ ہمیں مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایک ایسٹیمیٹ بھیج دیا ہے کہ جو کراپس ڈیمیج ہوئی ہیں اس کا ہمیں ایسا جو ہے وہ اس کا کمپنسیشن دیں اور ساتھ جو بندے پانچ شہید ہوئے ہیں جو مرے ہیں ان کے چیکس جو ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں تو وہ بھی اگلے ایک دو دنوں میں ہم انشاءاللہ لوگوں کو لوہ حکین کو دے رہے ہیں مزید کیا اقضامات کی جاری سے اس ٹائم کوئی تونسہ پہ پانچ لاکھے قریب پانی چل رہا ہے اور چشمہ پہ بیچے کوئی چار لاکھے قریب ہے جو ہے اس کا تریٹ جو لیہ کے مضافات ہیں وہاں پہ بھی آئے گا اور آر بھی رائے جیسے بیڈی سی صاحب نے فرمایا کہ جو پی ڈی اے میں ہیں اس نے اپنی پوری جو کرسی ایکسٹینڈ کی ہے ہم ان کو ٹینٹیج فوڈ ایمپرز اور اس کے ساتھ کو فورڈر وغیرہ وہ سارا آرینج کر رہے ہیں ان کے پاس جو ڈیسٹرکس کے پاس ہم نے پہلے فنڈز آر ایڈی رکھوائے ہوتے ہیں جو سبزیدی فنڈز ہوتے ہیں ڈیزاستر کے لیے وہ بھی یوٹلائز کر رہے ہیں اور ان کو مزید فنڈز بھی دے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو بارش کی ابھی فورکاست تو تھوڑی ویسے کم ہوگی ہے لیکن جو پچھلی آر ایڈی چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ڈی سی سا بڑے ایکٹیو ہیں اور فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں جو بولی ڈیریکٹر اپریشن پی ڈی ایم اے کے جہی بتانا ہے کہ لیہ کے جو ظاہر سے افراد شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیزی خان کمیسٹر عثمان انور کا سلاف زدہ علاقوں کا حضور آف سران نے سلاف زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف اپریشن کا جائزہ لیا اس حوالے سے آج سے اس فاق مزید اپ ڈیٹ کریں گے جو بلکل راجنپور اور ڈیرہ غازی خان میں پہاڑوں سے آنے والی رود کوئیوں نے تباہی مچا دی ہے اور اس حوالے سے خصوصی طور کے اوپر جو آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں ریسکیو ورن ون ٹو ٹو جو ہے ان کی جانب سے بھی آپریشن کیے جارہے ہیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جارہا ہے وزیرالہ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر رزوان نصیر صاحب پہنچے ہیں ڈیرہ غازی خان میں سر راجنپور کا بھی آپ نے دورہ کیا ہے ڈی جی خان میں بھی آپ وزیٹ کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کو کس طرح کتنا لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے مزید کتنا اس ریسکیو آپریشن میں آپ کی ٹیمیں ہی حصہ دی رہی ہیں جی اگر یہ دیکھیں تو اس وقت جو ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بہت درسے بعد اس قسم کا دیکھنے کو آیا ہے کہ اتنا بڑا یہ پہاڑوں سے جو کوہ سلیمان سے ایک سلابی ریلہ آئے اور اس نے آکے جو سارا یہ راجنپور کے ایریا کو ایفیکٹ کیا جس میں خاص طور پر روجہان کا ایریا دیکھیں فازلپور دیکھیں اور اس کے بعد ہمارا جامپور کا ایریا دیکھیں اسی طرح توسا کا ایریا دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ایریاز ایفیکٹ ہوئے ہیں اس میں پہلا سپیل آیا جولائے میں اور پھر اس کے بعد جو یہ آگسٹ کے اندر بھی ہمارے دوسرا سپیل آیا اور پھر اب یہ تیسرا جو ہے وہ سپیل ہے جو بارشوں کا ایک سلسلہ چلا ہے اور اس کے اندر اگر دیکھیں تو ریسکیو نے جو پورے انتظامات جو کہ پہلی بار لوگوں نے اس کو لائٹلی لیا کہ اس قسم کا اتنا آئے گا نہیں اور کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی اتنا سی ہے اس کے بعد جو ہمارا آگسٹ کے اندر اور سارا دیکھیں تو اس میں اس طرح سے دیکھیں جو پہلے سلسلے بیا اور جس وقت وہ بارش کا اتنا تیز پانی آتا ہے یہ عام دریا کے پانی میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے یہ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ والی چیز کوئی سوچ نہیں سکتا جس نے جب تک کہ واقعی اس کو دیکھا نہ ہو کہ اس پانی کی کیا سپیڈ ہوتی ہے اس کو اسیس کرنا جو ہے وہ مشکل ہے دریا میں جو عام پانی دیکھتے ہیں اس سے یہ بہت فرق ہے یہ فوراں آتا ہے تیزی سے اور اگر اس کے بہاو میں کوئی بھی آ جائے تو اس کو انہیں ہو تو اس کے لیے پورے کے پورے دامات جو پہلے لوگوں نے کچھ لائٹلی لیا اس کی وجہ سے انفرچنیٹلی کوئی تھرٹی وان کے قریب ڈیٹس جو ہیں وہ اس ایریا میں ہوئیں لیکن اس بار اگر دیکھیں تو کوئی بھی ہماری اس طرح سے نہیں ہوئی جو بھی ہوئی وہ موسا خیل سے تین باڈیز آئیں اور ایک لائٹننگ کی وجہ سے یہ بچھلی سوانی بچھلی لکنے کی وجہ سے قاتون کی ڈیٹس ہوئی تو اس قسم کی ڈیٹس نہیں ہوئی تو اس وقت ریسکیورز سارے کام کر رہے ہیں ہماری ایک سو بیس بورٹس ہیں پہلے سے ہم نے جو جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ڈیپلائے کر دیا اور اگر کہیں پہ بریچ ہوتا ہے نیا ایریہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم ریسورسز کو موبیلائز کر دیتے اب تک تقریباً ہمارے نو سے دس ہزار لوگ ہیں جن کو ہم ایویکوئیٹ کر چکے ہیں اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن بھی ہم لوگوں کی کر رہے ہیں نہ صرف لوگوں کو بلکہ ہم نے اپیل تو یہی تھی اور سب نے کر کے تو پہلے سے ہم نے نکال دیا لیکن اس کے باوجود اگر کسی ایریہ میں لوگ ٹریکٹ ہے چاہے دن ہو یا رات کے وقت بھی اگر کسی انسانی زندگی کو خطرہ ہے تو اس کو سوہ ریسکیوئرز وہ اس وقت کر رہے ہیں کام اور نہ صرف یہ بلکہ میڈیکل اسسٹنس اور باقی بھی چھتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساتھ ساتھ اس وقت ریسکیو جو ہے وہ دے رہا ہے آج سر اسفاق سکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کچھوٹہ میں اس علاوی صورتحال کے باعث متاثرین کی دیکھوال کے لیے تحصیل انتظامیہ متحرک ہو گئی فلڈ ریلیف کیمس قائم کر کے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلات زاری ہے رانا محمد صلیم مزید بتائیں گے جی بلکل وڈور رودکوہی کی تباہ کاریوں کے باعث تحصیل کورٹ سٹا میں اس وقت جو ہے سلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک صورتحال شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے اس حوالے سے انتظامیہ بھی جو ہے لوگوں کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر پورٹ چوٹا زیا اللہ چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید صورتحال ان سے جانتے ہیں اثر جو یہ سلاب کی تباہ کاری ہیں اس سے نقصانات کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کی جائے جی بلکل ہمیں پوری طرح احساس ہے لوگوں کی اس پریشانی کا اور اس حوالے سے ہماری جو تحصیل انتظامیہ ہے اور اس سے انتظامیہ ہے وہ مکمل اس وقت فیلڈ میں ہے اور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس حوالے سے ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو ہماری ریسکیو ٹیو میں فل اپریشنل چوبیس گھنٹے وہ کم کر رہی ہیں لوگوں کو جہاں پر پرابلم ہے نکالنے کی تو ان کو نکالا جا رہا ہے وہاں پہ اور ان کو محفوظ مقام ماتن ونتقل بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی خوراک کا اور ان کی صحت کا بھی ساست خیال رکھا جا رہا ہے ہم نے ریلیف کیم کر دی ہیں ان کے لوگوں کے لیے اور لوگوں سے ساتھ ساتھ ہم آویرنس کے حوالے سے بھی ان کو آنات وغیرہ بھی کروا رہے ہیں تاکہ لوگ ریلیف کیم کی طرف آئیں تاکہ ہم ان کی دیکھ پال کر سکیں اس کی علاوہ جہاں ضرورت ہے بند باندھنے کی تو ہم پرپر ہماری مشینے ماں پر کام کر رہی ہیں بند باندھے جا رہے ہیں تاکہ نقصان جتنا کم سے کم ہو سکے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں بند باندھے جا رہے ہیں حیرانہ محمد سلیم شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب ٹیچرز یونین کے سازہ کا منچناباد پریس کلب میں احتجازی مظاہرہ مظاہرین کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں شیخ غلام مصطفیٰ ندیم سے اے جبیل کل آج منچناباد پریس کلب کے سامنے پنجاب ٹیچرز یونین کی چارت سے پرزور احتجاز کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ منچناباد کے ذلی تحصیل صدر جناب محمد آزم صاحب موجودین سے بات کرتے ہیں سر کیوں احتجاز کیا جا رہا ہے کیا ٹیچرز کے مسائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مواجہ کیا ہے اب میں ذکر کرنا جا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ عرصہ درات سے نانصافیاں ہو رہی ہیں ٹیچرز کے ساتھ اس میں سب سے جو بنیادی ہے ہماری جو ہے نا مسئلہ وہ ہے پرموشن کے والے سے ہماری دو سال سے پرموشن کے لیے ڈی پی سی نہیں ہو سکی اور باقی اضلاع پورے اضلاع میں ڈی پی سی ہو چکی ہے جو ٹیچر پی ایس ٹی تھے وہ ای ایس ٹی بن چکے ہیں اور جو ای ایس ٹی تھے وہ ایس ایس ٹی بن چکے ہیں اور سروس بھی ان کی ایک ایک سال دو سال ایز ای نیکسٹ کیڈر میں مکمل ہو چکی ہے لیکن تو ادھر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا اور دوسرا ہمارا جو بیسیک اور کور ایشو ہے وہ ہے اکاؤنٹ آفیس کے ریلیٹڈ اکاؤنٹ آفیس والے ہمارے جو کام ہیں نا وہ کرتے ہی نہیں جو کرتے ہیں تو پیسوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ بھی اتنا رولاتے ہیں کہ بندہ یہاں سے جا جا کے اس کے جو وہاں شوز ہیں وہ بھی ان کو چینج کرنے پڑتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں اور کپڑے بھی چینج کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے علاہات ہیں یہاں دو سال سے پرموشن نہیں ہو سکی شیخ غلام مصطفیٰ ندیم سکری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان صوبائی حلقہ دو سو سولہ سے تحریک انصاف پارٹی ٹکٹ کی جنگ سوشل میڈیا تک جا پہنچی اس حوالے سے جنید انور سے مزید جانتے ہیں آج جب بلکہ صوبائی حلقہ دو سو سولہ کے اندر تحریک انصاف کی جو ٹکٹ ہے اس کے تین امیدوار جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکے ہیں وہیں پر ندیم قریشی چکے سلکے سے موجودہ ایم پی ہیں تو انہوں نے دونوں امیدواران کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں جعوید اختر انصاری کا بھی پی پی دو سولہ سے الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد ندیم قریشی نے خاص طور پر انصاری برادری کی جو یوسیز ہیں ان کے اندر اپنی ملاقاتیں اور اپنے دورے جو ہے وہ زیادہ ترتیب دے دی ہیں جعوید اختر انصاری کا کہنا ہے کہ وہ پی پی دو سولہ سے اس لیے الیکشن لڑیں گے کیونکہ ان کی انصاری برادری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دو سو سولہ کے اندر زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہے جبکہ اس ٹائم جو سوشل میڈیا ہے ندیم قریشی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس ٹائم جو ہے وہ کافی ان کے حق میں سرگرم دکھائی دیتا ہے خود بھی ندیم قریشی جو ہے وہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں خاص طور پر جعوید اختر انصاری کے ایک قریبی دوست کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ تصویریں شیئر کی ہیں اور ان کے اوپر انہوں نے شیئر اور شائری کا بھی استعمال کیا ہے جواب دینے کے لیے ایک پوست میں ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ ہو کے مایوس ناغب ہوتے جنوبی پنجاب کی پسماندہ تحصیل فورڈ آباس میں دوہزار سترہ سے آغاز ہونے والی ریسکیو ورن ون ٹو ٹو کو مکمل طور پر فعال کر دیا ہے کیا نوان سعید سے مزید جانتے ہیں بلکل فورڈ آباس جنوبی پنجاب کی پسماندہ تحصیل ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فورڈ آباس میں دوہزار ستارہ میں ریسکیو کا قیام عمل میں لائے جا چکا تھا لیکن جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کے بعد جو ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا تھا آج ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے یہ مکمل طور پر فعال ہو چکی ہے دو جدید جو ہے وہ ایمولنسز بھی جو ہے اس کو مہیا کر دی گئی ہے میرے کیمرو میں آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ریسکیو کو ایمولنسز بھی مہیا کر دی گئی ہے اور جدید سٹاف کے ساتھ جو ہے یہ فعال ہو چکا ہے مزید ہمارے ساتھ جو ریسکیو فوکل پرسن ارشد بھٹی سا موجود ہے جی سر بتائیے گا کہ اس سے جو ہے فوٹاباس کے شہری کو کیا فائدہ ہوگا کیا سہولیت بھی اثر کرے گی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جی الحمدللہ فوٹاباس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مکمل طور پر فعال ہو چکی ہے فوٹاباس کا جو بیک ورڈ ایریا ہے جو بارڈر ایریا میں جو چکوک ہیں ان کو ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو امرجنسی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے ادرواز کوئی بھی امرجنسی ہے تو آپ ہمیں کال کریں جدید ایمولنس کے ساتھ ٹرین املے کے ساتھ ہم آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ کو احساس زندگی دیں گے وہیں پہ آپ کو ابتدائی تیبی امداد دی جائے گی اور آپ کو ہسپٹلائز کیا جائے گا اگر ٹی ایچ کیو سے کوئی مریض ڈاکٹر ایفر کرتا ہے تو یہ سٹاف آپ کے ساتھ رہے گا بہاولپور وکٹوریا آسپٹل تک جب تک کہ آپ کی زندگی خطرے سے بہر نہیں آ جاتی ہمارے ساتھ موجود تھے محکمہ سپیشل ایجوکیشن کی جانت سے نئی تعلیمی سال کے لیے داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے سہیرہ تارک مزید بتا رہی ہیں جی محکمہ سپیشل ایجوکیشن کے تحت بھی تمام جو تعلیمی داریں ہیں وہاں پر ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے نئے تعلیمی سال کے لیے اس حوالے سے سپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایڈمیشن کمپین داخلہ مہم جو ہے اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ڈسٹرک ایڈمیشن آفیسر موجود ہیں سر مجھے بتائیں گے کیا ٹارگٹ ہے کتنے بچوں کو ایڈمیشن دینا ہے اور ایڈمیشن کمپین کیسے کریں پورے پنجاب میں ایڈمیشن آویرنس کمپین لانچ ہو چکی ہے جس کا بنیادی مقصد ہے جو بھی سپیشل بچے آؤٹ آف سکول ہیں ان کو ایکسیس کرنا ہے سپیشل سکول میں تاکہ وہ ایڈمیشن لیں گے اور معاشرے کا کاراہمد شہری صاحب دوں گے ہم نے ان کی پیرنٹس کو موٹیویشن کرنے ہیں ان کو کنمنس کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہر حال میں ہمارے اداروں میں داخل کرائیں اور اس حوالے سے ہم نے دور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں ہم نے پیبلسیٹی کمپین کی ہے تاکہ تمام ٹورز کو جوز کرنے کے بعد ان پیرنٹس کو ہم موٹیویٹ کریں کہ آپ ہر حال میں اپنے بچے جو ہیں سپیشل بچے ان کو ہمارے سپیشل ادارے میں داخل کر آ کر معاشرے کے لیے ایک مفید شہری صاحب کر رہے ہیں آپ کی ان اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے سکل کورسز ان کو کروا رہے ہیں حکومت پنجاب ان سپیشل بچوں کی فیلفر کے لیے ان کو فیری پیکنڈ راپ یونی فارم سکالر شیف مہیا کیا جا رہا ہے اور ان بچوں کی سکلز کے لیے ان کو ٹیکنکل ہینڈ کرنے کے لیے ہم نے کمپیوٹر ٹریننگ ووکیشن ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ یہ بچے کمپیوٹر ٹریننگ دے رہے ہیں سہیرہ تاری شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں ملتان میں کمیسٹر آمیر خٹک کا میٹروپولیٹن کارپریشن دفتر کا آج سانک دورہ کمیسٹر نے تمام برانچز کو از خود چیک کیا غیر حاضر افسران و اہلکاروں کی لسٹ تیار کر لی گئی قبلہ درست نہ کرنے والے افسران کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا گیا